اسلام علیکم قائز ویلکم یونک کوکنگ میں ہوں شایف عطاف رمضان میں ہلکا پھلکا آئٹم بہت لائک کیا جاتا ہے اور بہت ہی پسند کیا جاتا ہے آج جو ہم بنانے جا رہے ہیں افتار میں بھی لگا سکتے ہیں آپ اور اس کو فریشمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو آج جو ہم بنائیں گے اس کا نام ہے پٹاٹو بائٹ بہت زبردست اور یونک سٹائل میں بنائیں گے بہت سی ریسپیز پہلے بنائی ہے شیفوں نے بنائی ہے مختلف لیڈیز نے بنائی ہے بہت اچھے طریقے سے بنائی ہے لیکن ہم ان سے تھوڑا سا نہیں بہت سا ڈیفرنٹ کریں گے بہت لا جواب بنتی ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے شروع کرنا سے پہلے رکر سمیرے اور اپنے چینل یونکوکم کو سبسکرائب لائک کمنٹس اور اپنے دوسروں کو ساتھ شیئر ضرور کیا کریں یہاں پہ میرے پاس ہے ایک پین اس میں تھوڑا سا ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون اویل اس میں ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون کے قریب گارلک چوب کیا ہوا لائٹ ہم اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے ساتھ میں ہی آپ نے دو ڈال دینی ہے چوب گرین چلی اس کو بھی تھوڑا سا ہم ہلکا سا پکائیں گے اس کے ساتھ یہاں پہ شامل کر دینی ہے آپ نے سوجی تھوڑا سا اس کو ہم بھونیں گے ہلکا سا سوجی کی بعد اس میں ہم نے دھنیا ڈال دینا ہے چوب کیا ہوا پھر اس کو ہم تھوڑا اور بھونیں گے تھوڑا سا جس ٹو ٹیسٹ نمک ڈال دیں مزید اور بھونیں گے تھوڑا دیر اس کو ہم جب آپ کی سوجی بھونیں گی تو ایسی زبردست خوشبو آنا شروع ہو جائے گی تو پھر آپ نے اس وقت پانی اس میں ایڈ کرنا ہے جتنی آپ نے سوجی ڈالی ہے اس کا ہاف پانی ڈالے آپ اس کو ڈال کے اچھے سے میکس کریں اس طریقے سے ڈرائی ہونا چاہیے یہ دیکھیں جس برتن سے آپ سوجی ناپ کے ڈالیں گے اسی برتن سے آپ نے پانی ناپنا ہے اور ہاف ڈالنا ہے اس کا جتنی سوجی ہو اس کا ہاف پانی آپ نے ڈالنا ہے زیادہ نہیں ایڈ کرنا اچھے سے جب میکس ہو جائے اس طریقے سے تو آپ نے اس کو چول آف کر کے اتار لینا ایک برتن میں ایڈ کر دینا ہے اس کو تھنڈا ہونے دینا ہے اچھے سے تھنڈا ہو جانے کے بعد بلکل اچھے سے بربرا ہو جائے گا ڈرائی ہوگا زیادہ بھی ڈرائی نہیں ہوگا نرم ہوگا تو آپ نے پھر اس میں شامل کرنا ہے آلو بائل کیا ہوا میش کر لیں اس کو اچھے طریقے سے جتنی ہم نے آپ نے سوجی لینی ہے اس کے برابر ہی آپ نے آلو لینا ہے اس کو بائل کر کے چھلکہ اتار کے اس کو میش کر لینا ہے سپائس گرم مسالہ ہاف ٹی سپون یا اس سے کم ڈال دیں کرش دھنیا ون ٹی سپون ہاف ٹی سپون سفید زیرہ نمک ہم نے پہلے ایڈ کر دیا تھا اگر آپ کو کم لگے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر ہم اس کو اچھے طریقے سے میکس کریں گے ہمارا اچھے سے میکس ہو گیا اور اس طریقے کا ہونا چاہیے پھر آپ نے ہاتھوں کو تھوڑا سا آئل یا پانی لگا کے اس کو گیلا کر کے رول کرنا ہے آپ نے اور اس کو پتلا کر لینا ہے اس طریقے سے پتلا کرنا ہے آپ نے تقریبا ہاف انچ یا ون انچ کی تھکنس ہونی چاہیے تو پھر آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے کس طریقے سے ایک چھوٹا پیس ایسے کاٹنا ہے اور اس کو تھوڑا سا آپ نے ایسے رول کرنا ہے اور دوسرا پیس ایسے کاٹنا ہے ٹھیک ہے پھر اس کو واپس رول کرنا ہے اس کو پریس کر کے ایسے کاٹنا ہے اس کرنے کا فائدہ یہ ہوگا یہ آپ کا ایک اچھا سا ڈیزائن بن جائے گا یہ دیکھیں یہ ایسے ہے اور یہ ایسے اب ہم اس کو کریں گے فرائی ماشاءاللہ ہمارا اوئل گرام ہو گیا تو آپ نے ون بائی ون اوئل میں ڈال کے اس کو فرائی کرنا ہے اچھے طریقے سے فرائی ہو جانے کے بعد گولڈن کلر ہو جائے جب آپ نے نکالنا ہے یہ دیکھیں ہمارا کتنا زبوردس اور بہترین گولڈن کلر کے بنے تو یہ ہمارے تیار ہے اس کو نکال کے برتن میں ڈال دیتے ہیں یعنی چھے بٹر پیپر لگا کے اس کو اوپر ڈال دیں تاکہ ہمارا جو اوئل ہے وہ اچھے سے نکل جائے تو دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے کتنے زبوردس کرسپی بنے ہیں باہر سے کرسپی اور اندر سے نرم ہیں بہت زبوردس بنے ہیں امید ہے آپ کو ضرور پسند آئیں گے یہ افترار میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں بچوں کو بھی سر کر سکتے ہیں تو آج کی ریسپی ہماری ہو گئی کمپلیٹ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نیکس ریسپی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ تو آپ میں یاد رکھیں